موسیقی ناظرین اسلام علیکم آدھار میں مرین فاطمہ تلنگانا نیو سوڈے میں آپ سب ایک خیر مقدم ہیں آئے نظر دالتے ہیں آج کی ہم چرخیوں پر ایک نظر تلنگانا کے تشکیل کی تریفتار پر وزیراعظم موڈی نے پھر ایک مرتبہ جتائی ناراض لی سی ڈبلی ایسی اجلاسوں کے دوسرے دن بھی پوسٹرز کی جنگ جاری بی آر ایس پر جھوٹے ازامات کانگریس تاریخ کو تور مردور کر پیش کر رہی ہے حریش راو کا بیان بچہ ہوا کھانا سربراہ کرنے کی شکایت پر سکندراباد ریلوی سٹیشن کی الفا ہوتل محربن ناظرین اب خبر تفصیل سے بچہ ہوا کھانا سربراہ کرنے شکایت پر سکندراباد ریلوی سٹیشن کی الفا ہوتل محربن کر دی گئی حیدراباد کی سکندراباد ریلوی سٹیشن پر واقعی مشہور الفا ہوتل کو گیٹا حیدراباد منسپل کارپریشن کی عملے نے محربن کر دیا ہے دو دن خبل رات کا بچہ ہوا کھانا سربراہ کرنے کی ایک شخص نے شکایت کی تھی سوشل میڈیا پر سلسلے میں ایک شخص کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ وہ آج سبا سکندراباد ریلوی سٹیشن اور خریب واقعی الفا ہوتل میں پانچ دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے خیمہ اور روٹی کا آرڈر دیا تھا کھانا لائے گیا جیسے ہی انہوں نے ایک نوالا موں میں ڈالا انہیں خیہ ہو گئی خیمے میں سے وہ آ رہی تھی شخص نے اپنے ساتھیوں کو کھانے سے روک دیا اور متعلقہ پولیس سے شکایت کی سٹیٹ کنویومر فارم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ جمال الدین نامی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں جو خیمہ سربراہ کیا گیا وہ کل کا بچا ہوا تھا جس میں سے وہ آ رہی تھی انہوں نے متعلقہ حکام سے کاربائی کی شکایت کی تھی جس پر جی ایچ ایم سی کے فورڈ انسپیکٹر نے ہوتل کے نمونہ حاصل کرتے ہوئے اسے ناچرم کے لیپ کو جانج کے لیے بھیج دیا ہے اور ہوتل کو محربن کر دیا گیا تلنگانہ کے تشکیل کے طریقہ کار پر وزیراعظم مودی نے پھر ایک مرتبہ جتائی ناراض کی وزیراعظم نہندر مودی نے آج پھر ایک مرتبہ تلنگانہ کو نامناسے بنداز میں تشکیل دینے کا الزام لگایا ہے پارلیمنٹ کے خصوص اجلا سے خطاب کرتے ہیں تشکیل کے بعد منخصم آندر پردیش اور نئی ریاست تلنگانہ دونوں نے بھی جشن نہیں منایا وزیراعظم نہندر مودی نے پیر کو پرانی پارلیمنٹ میں نئی ریاستوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ریاست کے حق کو چھیننے کی بہت کوششیں کی گئی بہت خون بہایا گیا اور تلنگانہ بننے کے بعد نہ تو تلنگانہ نے جشن منایا اور نہ ہی آندر پردیش نے جشن منایا نفرت کے بینچ بوئے گئی کچھ کڑوی یادے وہ بھی ہے کہ تلنگانہ کے حق کو دبوچنے کے لیے بھاری پریانس ہوئے خون کی ندیاں بھی بہی اور بننے کے بعد نہ تلنگانہ اتصاں منا پایا نہ آندر اتصاں منا پایا ایک کٹوطہ کی بیج بو دیئے گئے اچھا ہوتا اسی امانگ اور اتصاں کے ساتھ ہم تلنگانہ کا اندرمان کرتے تو ایک نئی اچھائی پڑا تلنگانہ پہنچ چکا ہوتا بی آر ایس پر جھوٹے الزامات کانگریز تاریخ کو توڑ مرور کر پیش کر رہی ہے ہری شراؤ کا بیان کانگریز پارٹی کے انتخاب بھی وعدوں پر سخت تنخط کرتے ہوئے زیرے فائنانسٹی ہری شراؤ نے گیارنٹیز پر سوال اٹھائیا اور پارٹی پر جھوٹے الزامات لگانے اور تاریخ کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگایا آج کانگریز کے جلسیاں میں کی گئی تخریر پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریز کے خیادت کو چیلنج کیا وہ کہ ریاست کے لئے مخصوص منشور کا اعلان کرنے کے بجائے اپنے مخصوص وعدوں کو پورا ملک میں نافذ کرنے کی حمد کا مظاہرہ کرے واضح ہو کہ اتوار کو ہیدرباد کے مضافات میں عوامی میٹنگ کے دوران کانگریز پارٹی کی انتخابی وعدوں کا اعلان کیا گیا بی آر ایس خائدی نے کہا کہ کانگریز کرناٹک میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے جس کے نتیجے میں کسانوں اور سنتکاروں کو مسائل کا سامنا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کانگریز بی آر ایس حکومت کی کامیاب اس کی موجہ سے رہتو بندو رہتو بی ماں اور دلیت بندو کو خوامی سطح پر عمل کر سکتی ہے پرانے شہر کی ماں اور بہنوں کو بدنام کرنے والے نام نیہا جنرلسٹ کو بیرسٹر اسات دنویسی کی وارننگ سدر کل ہندے مجلس اتحاد مسلمین بیرسٹر اسات دنویسی ایم پی نے نام نیہا سروے کرتے ہوئے پرانے شہر کی ماں اور بہنوں کو بدنام کرنے والے نام نیہا جنرلسٹ کو سخت وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ سروے کے نام پر پرانے شہر کے خواتین کو بدنام کیا جارہا ہے جس کی ہم سخت منظمت کرتے ہیں مجلس کی ترنگا بائیک ریالی کے اختتام پر ہیدرباد کے ہاکی گراؤنڈ ماہ ساب ٹائنگ میں مناختہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل ایک نام نیہا جنرلیس شہر میں ہو گئے انہوں نے نام نیہا جنرلیس سے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا سروے کیسا کرنا ہے بیرسٹر او ایسی نے کہا ہے کہ شہر میں نام نیہا جنرلیس اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر نہ صرف مجلس کو گالیاں دی لواتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ خائدین مجلس کے خاموں کو بھی دکھاتے ہیں مجلس کی تعریف کے بغیر ان کا پیٹ نہیں پلتا کیوں کہ بعض لوگ چندہ خور ہیں چندہ خوری کے ذریعے پرانے شہر کے ماں بہنوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مالوں کے بغیر میرے کو گالی بھی ہے تمہارا نام نہیں ہوتا اور ہمارے خلاف دالنا ضروری ہے اچھا پھر آج کل ایک نام نیہا جنرلیسٹ ہو گئے جنرلیسٹ جو ہے نا ایک کیمرہ لے کے کیا ہے بھئی آپ میں جنرلیسٹ ہوں اچھا کیا کر رہے آپ میں آگیا ہوں اچھا بری گوئی انہوں کیا کرتے منجلس کو گالی دیتے پھر اصد الدین ہوئی ایسا بولے منجلس کو گالی دیتے پھر اکبر اصد الدین ہوئی ایسا بولے ارے پیارے احمق منجلس کو گالی دکھانا تعریف کیوں دکھا رہا تو تم تعریف اس لئے دکھا رہے کہ تمہارا پیٹ نہیں پلتا بغیر تعریف دکھائے یہ پورے کے پورے چندہ خور ہیں چندہ لے کر دھوکہ دیتے ہیں اور میں ان چندہ لینے والوں سے اتنا کہوں گا کہ لو تمہارا پیٹ پل رہا ہے پالو مگر خبردار اگر تم پرانے شہر کی خواتین کو بدنام کرو گے تم اگر ہماری ماں اور بہنوں کو بدنام کرو گے تمہارے نام نہاق سرووں کی بنیاد پر تو تمہارا سروے ہوگا انشاءاللہ یاد رکھو پھر میں جانتا ہوں تمہارا سروے کیسا کرنا میں جانتا ہوں تمہارا سروے کیسا کرنا ارے تم اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہماری پرانے شہر کی ماں اور بہنوں کو بدنام کرتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ارے مندلس کو بدنام کرو لکھو مندلس کے خلاف مگر خبردار ہمارے ماں اور بہنوں کے گھروں پر نہیں جانا چاہے ہماری بہن ہندو ہو یا مسلمان ہو یا دلیت ہو تم اپنی پیٹ کو پالنے کے لیے ہماری خواتین کو بہت بدنام کرتے ہو افسوسناک بات اتنی زیادہ بے شرمی ہو گئی ان لوگوں کو یہ اس حصت تک پہنچ چکے بہرحال میرے عزیز دوستو اور گزرگو میں چچا کی بات کر رہا تھا تو بجلی برابر آری لائٹ برابر آری نا پانی بھی ہے نا فساد تو نہیں ہوا ہندو مسلم تو نہیں ہوا ایک دیوانہ کوشش کرا دبائی کو گیا ایشیا کا فائنل میں ہیدربادی تیز گیند باز محمد سیراج کا چلا جادو سری لنکا صرف پچاس رنس پر آل آؤٹ کولمبو میں جاری ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے ٹیم کو ہیدربادی پیسر محمد سیراج نے پریشان کر دیا ہے محمد سیراج کی وجہ سے سری لنکا کے کھلاڑیوں نے پاویلین کی طرف خطار لگا دی ہے بمبرانے میچ کے پہلے اوورز میں ایک وکٹ حاصل کی جبکہ چوتھے اوور میں ہیدرباد کے تیز گیند باز محمد سیراج نے بیک وقت چار وکٹیں حاصل کیے جس کے نتیجے میں سری لنکا نے پہلے چار اوورز میں پانچ وکٹیں گوا کر مشکل میں ڈال دیا سری لنکا نے ٹاوٹ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ہندوستانی گیند باز سخت گیند بازی کی پارلیمنٹ کی نئی مارت میں نئے وشواس کے ساتھ جائیں گے موڈی کا بیان ستروی لوگ سبا کے تیروے جلاس کو خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نئندر موڈی نے آج کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی مارت میں ہم نئے وشواس نئے جوش اور نئی امن کے ساتھ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آج پارلیمنٹ کے پچھتر سال کے شاندار کام کاج کھٹی میٹی یادوں تجربات اور ملک کے لیے ہمارے سابقہ نماؤں کی گران خطر رول کو یاد کرنے کا دن ہے وزیراعظم نے لوگ سبا کفتتہ جلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی تاریخ پرانی امارت سے آج ہم رخصت ہو رہے ہیں یہ ہمارے لئے انتہائی جذباتی لمحہ ہے تلنگانہ اسمبلی میں تیرنگا الٹا لہرانے کی شکایت ریاست اسمبلی میں یوم خوم ایک جہتی کے موقع پر انتظامیہ نے تیرنگا الٹا لہرانے کی شکایت تو بھی الٹا لہرانے اس موقع پر اسمبلی سیکریٹر سینرواز شارویل اور چیف مارشل کروناکر بھی موجود تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ خومی پرچم کو کس نے الٹا لگایا جبکہ کروناکر گوشتہ بارہ سال سے چیف مارشل کے عوضے پر فائز ہیں الٹا پرچم لہرانے کا کون ذمہ دار ہے خومی پرچم کی دوہین کے تحت صفابت پولیس کو مخدمہ درش کرنا چاہیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ چیف مارشل بارہ سال سے ایک ہی مقام پر خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ محکومہ پولیس میں تین سال سے زیادہ ایک مقام پر خدمات انجام دینے کی جازت نہیں ہے ٹی آر ایس نے ہمیشہ بی جے پی کی مدد کی راہو الگاندی کا بیان کانگریس کے ریڈر راہو الگاندی نے آج ہیدرباد کے مضافات میں واقع تکوگڑے میں پارٹے کے جلسے عام سے خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں بی جے پی اور ٹی آر ایس پر جم کر تنخید کی راہو الگاندی نے کہا ہے کہ جب کبھی بی جے پی کو ضرورت پڑی ٹی آر ایس نے اس کا ساتھ دیا ہے کسان بل کا معاملہ ہو یا پھر نائب صدر جمہوریہ ہند کا اندخاب ٹی آر ایس نے ہمیشہ بی جے پی کی مدد کی ہے کسان بل میں ضرورت پڑی نریندر موڈیٹی نے ایک اشارہ کیا بی آر ایس ایک دم ان کے ساتھ کڑی ہو گئی راستر پتی کے چناؤں میں مدد کی ضرورت پڑی وائس پریسنڈنٹ کے چناؤں میں مدد کی ضرورت پڑی ایک اشارہ کیا پورا سمرتن ملا راستر پتے نکل لو برہ سمرتے نکل لو بی آر ایس پارٹی بی جے پی کی مدد پل کن دی شیف مندر کے احاتے میں نماز کی ادائیگی پر ماں بیٹی کو پولیس نے پکڑ لیا مندر کے احاتے میں نماز کی ادائیگی پر پولیس نے خاتون اور اس کی بیٹی کو حراست میں لے لیا ہے یہ واخر حیاثت اتر پردیش کے زلے برے لی کے کسرپور کے شیو مندر میں پیش آیا ہے لوگوں نے اس مندر کو اپنے فونز کے کیمروں میں خلنبند کر کے ڈی جی پی اور چیف نیسٹر اتر پردیش یوگیا تیتنات کو ایکس پر پوش کر کے اتجار درج کروایا پولیس نے مرزا شریف میں رہنے والے اور نماز پڑھنے والی ماں بیٹی کو حراست میں لے لیا ہے کیونکہ الزام ہے کہ مزار والے نے انہیں نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تھا گاؤں کے سربراہ کی شکایت پر پولیس نے تینوں کے خلاف مذہبی جنون پھیلانے کا مخدمہ درج کیا ہے کہ سرپولیس گاؤں کے مخلود آبادی ہے مذہبی جنونیت کی وجہ سے یہاں دونوں فرقوں کے درمیان کئی بار لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں پولیس کے مطابق گاؤں میں ایک خدیم شیو مندر ہے ہفتے کے روز بہت سے لوگ مندر کے ہاتھے میں بیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران کے سرپور گاؤں کے زاکر حسین کی بیوی سبینہ اور ان کی بیٹی مندر کے ہاتھے میں پہنچ گئی انہوں نے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی اس پر لوگوں نے احتجاج کیا اور انہیں نکالنے کی کوشش کیلئے کہ ان ماں بیٹی نماز پڑھنے پر بزد رہے لوگوں نے ان کی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بنائے جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیدرباد ہندو مسلم اتحاد کی مظہر تھی آریا سماجیوں ہندو مہا سبحانی نفرت کا زہر کھولا محمد مشتاق ملک نظام دکن آصف صاحب نواب میر اسمان علی خان بہادور انزمان دکن ہند یونین کے بعد پہلی راج پرمک ہندوستانی حکومت کی طرف سے تھی رس ایس بی جے پی کا دعویٰ کہ یہ آزادی کا دن سترہ سبتمبر ہے بلکل غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہیں دوسری اہم بات ہندوستان کی چینج سے جنگ کے موقع پر کئی ٹن سونا میر اسمان علی خان نے ہندوستانی فوج کے مدد کیلئے چندے میں دے دی تھی بی جے پی جھوٹ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لئے غلط پر پگنڈا کرتی ہے ان خیالات کا اظہار آج مسجد جودی کنگ کورٹی میں جناب مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان نے پولیس ایکشن اور یاد نظام دکن کے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کیا تحریک مسلم شبان کی جانب سے ہر سال کی درہا اس سال بھی پولیس ایکشن اور یاد نظام دکن منایا گیا محمد مشتاق ملک نے اپنے خصوصے خطاب میں کہا ہے کہ آج کا دن شہدائے پولیس ایکشن کو یاد کرنے کا اور عاصف صاحبہ عثمان علی خان کے سنہری دور کو یاد کرنے کا ہے خواتین ایزرویشن بل پارلیمنٹ میں بی آر ایس ارکان کا احتجاج پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کو ایزرویشن فراہم کرنے کیلئے بل پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی آر ایس کے ارکان نے آج پارلیمنٹ پہ احتجاج کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت منارے بازی کی لوگ صبح میں بی آر ایس پارٹی لیڈر ناما گشور راؤ اور راجے صبح میں بی آر ایس پارٹی لیڈر کیشیو راؤ نے اس مسئلے پر احتجاج کیا انہوں نے پلے کارز دکھائے جس میں یہ بل پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا خبل ازی بی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس دہلی میں ہوا جس میں پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تفصیلی طور پر تبادہ خیال کیا گیا کانگریس نے وعدوں کی بوچھار کر دی کانگریس پارٹی نے آج تلنگانہ میں جاریہ سال کے آواخر میں ہونے والے سمندہ خوابات کے پیش نظر عوام پر وعدوں کی بوچھار کر دی شہر کے مضافات میں واقعی تکو گڑا میں پارٹی کی جانب سے مناخدہ بھاری جلسے آم سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس خواہد سونیا گاندی نے ریاست کی آوام کے لیے چھ زمانتیں اسکامات کا اعلان کیا جس میں مہا لکشمی اسکیم کے تحت ہر خاتون کو مہانہ پچیس سو روپے پانچ سو روپے میں گیس لینڈر اور خواتین کو آٹیسی بسوں میں مفتد سفر کی سہولت اندرامہ مکانات اسکیم کے تحت بے گھر افراد کو مکان کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد اللہ حیدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک میں شہید ہونے والے تمام افراد کی ارخاندان کو دو سو پچاس گز زمین ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت کسانوں اور خوالات کسانوں کو فی اکر پندرہ ہزار روپے کی مدد زرائی مزدوروں کو سالانہ بارہ ہزار روپے کی امداد اور دھان کی فصل پر فی کنٹل پانس روپے بونس گروہا جیوتی اسکیم کے تحت ہر خاندان کو دو سو یونٹ ٹک مفت برقے کی سربراہی نوجوانوں کی تراخی اسکیم کے نام پر طلبہ کو پانچ لاکھ روپے کی تعلیم خراجات کیلئے بھروسہ کارڈ اور ہر منڈل میں تلنگان انٹرنیشنل سکول کا خیام بافندوں کو ہر ماں چار ہزار روپے وزیفہ اور آرگیا شریف اسکیم کے تحت ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کا بیما کروانے کا وعدہ کیا سونیا گاندی نے اپنے خطا میں کہا ہے کہ سترہ سپتمبر کا دن تلنگانہ کیلئے خوشی کا دن ہے کیونکہ اس دن نظام دور قومت سے تلنگانہ کی عوام کو آزادی ملی تھی اتنے پر مسرد دن کے موقع پر وہ ریاست کی خواب کو پورا کرے اس موقع پر سونیا گاندی نے بوائن پلے میں راجب گاندی نالج ٹریننگ سنٹر کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا تلنگانہ کیلئے خوشی کا دنگانہ کیلئے چیہ چندگ Tonight چیہ چندگیہ چندگیہ چänderگانہ کی سہتھوں گناہ چندگیہ چندگیہ چندگہ چندگیہeks چندگہ سعودی حمایت یافتہ انڈیا میڈل ایسٹ کوریڈور ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حمایت سے بنائے جانے والا انڈیا مشغورستی یورپ ایکنومک کوریڈور آئی ایم ای سی نئی دیلی کے لیے بطور ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے جس کے ذریعے عالمی منڈیوں تک بے مثال رسائی ممکن ہوگی عرب نہیں اس کے مطابع گرشتہ ہفتے آئی ایم ای سی کے معایدے پر سعودی عرب امریکہ یورپ انڈیا متحدہ عرب مارات فرانس جرمنی اور ایٹلی نے دستاخت کیے تھے اس کا آئیلان ولی احشی حضرت محمد بن سلمانی نے ایڈلی میں جی ٹوئنڈی سربراہی اجلاس کے موقع پر کیا تھا نئے ارتالیس سو کلومیٹر تجارت رہداری کا مقصد اقتصادی طرقے اور انزمام کو فروغ دینا ہے اس میں دو الگ الگ تجارتی راستے شامل ہے ایک مشرق رہداری جو انڈیا کو خلیج عرب سے اور ایک شمالی رہداری جو خلیجی ریاستوں کو یورپ سے ملاتی ہے ریل اور سمندر راستے کے ذریعے نہ صرف ساموان اور دیگر ایشیاں کی نخل وہ حمل ہوگی بلکہ الیکٹرک اور ڈیجیٹل روابط تک رسائی بھی ممکن ہو سکے گی درگا حضرت سید شاہ سہراب الدین اولیہ واقعی لنگرہو اس کے متولی کے جانب سے درگا شریف کی ارازی کو فروغ کرنے کا معاملہ بغ بورٹ کاروائی کرے اس حسنے میں سید اتھرولہ حسینی رزوی جو کے سید سہراب الدین کے پوتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں محمد حسینی جو کہ درگا حضرت سید شاہ سہراب الدین اولیہ کی متولی ہیں درگا شریف کے بیش قیمت ارازیات فروغ کر رہے ہیں وہ درگا کے جانشی نہیں ہیں بلکہ وہ گزیٹ کی بنیاد پر وقت بورٹ کی جانب سے انہیں دولیت سوپے گئی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ گزیٹ میں تبدیل لاتے ہوئے انہوں نے دولیت حاضل کری ہے اس وقت گزیٹ کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے انہوں نے درگا کے متولیے کی جانب سے درگا شریف کی ارازی فروغ کرنے کے معاملے کو انکوائری کروانے اور انہیں برخواست کرنے کی مانگ کی ہے اپنی بیوی کے نام پر سات سو بارہ کا زمین بیچے اس کے ڈاکومنٹ یہ ہے ڈاکومنٹ یہ ہے شو کر رہو دیکھو میں فیلتر جہاں آپ کی بیوی کا نام ہے نہیں ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹ ہے دیکھئے آپ جو ہے بیوی کے نام سے بیچے سات سو بارہ نائنٹی نائن ہنڈرڈ ہے آپ کے اس کے اندر جو ہے ویٹنس میں آپ کے سکنیچر بھی ہے اور آپ جو ہے ایک زمین نائن بیچوں بولتے ہیں آپ جھوٹ کر رہے سرا سر میرے کو میڈیا میں آنا ضرور ہی نہیں تھا مگر مجبوریان آپ کا جواب دینے کے واسطے بول کے جو ہے میرے کو میڈیا میں آنا پڑا دیکھئے اس کے اندر میں یہ سکنیچر بھی بتاتا ہوں آپ کا سکنیچر آپ کرے سو ویٹنس کے اندر سید محمود حسینی یہ سکنیچر ہے آپ کی پھر آپ بول رہے میں ایک ہی زمین وقفی نائن بیچوں یہ وقفی نائن جو کیا ہے یہ زمین وقفو ارازی دو اکر پچیس بھنٹے ٹوٹل چار اکر کے زیادہ ارازی ہے یہ جو ہے دو اکر جھالی حسینی جو ہے بیچے نائنٹی میں میں کوٹ کے اندر بھی اس کو منشن کر آیا ہوں اس کے بعد آپ سات سو بارہ آگر زمین بیچے یہ زمین کے اوپر کیس چر رہا محمود حسینی کی بیوی ہے دوسری سیکنڈ بیوی ہے ابھی تیسری بھی شادی کرے ہیں انہوں بول رہے ہیں اس کے بھی نام سے زمین بیچوں کیا کرتے کر لو بول رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بول رہے ہیں میں ایک ہی زمین نے بیچا قرآن اوڑا کے خسم کھاتا ہوں آپ لوگاں بھی کھا لو ارے کئی کو ایسی چھوٹا تھا بھائی آپ جو ہے یہ بات بات کو جو ہے ویڈیو دو دار رہے ہیں چینلوں کے پر اس کا جواب دینا ضرور تھا ہمارے حضرت کا نام بدلام ہو رہا اس طریقے سے سمجھے مدلام ہو رہا ورگ بوٹ سے سی او ساپ سے چیئرمین ساپ سے اور کیٹی آر کیسی آر ساپ سے اس کا سخص نوٹ لوں متولی کو سسپنڈ کرو بار بار میں بول رہا ہوں ورگ بوٹ کو ہمارے کیساں چل رہے ہیں کیسوں کے فائنل فائس لے آنے تک ورگ بوٹ کے انڈر میں لوں متولی کو سسپنڈ کرو محتل کرو بول رہا ہوں ہماری خاص کر کے بزارش ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ چیئرمین بوٹ ساپ سے کہ پوراً یہ متولی کو سسپنڈ کرو اور اگلے باب چودہ ربی لاؤلو کو جو ہے اوڑس آرہ اس کی ہمارے کو جو ہے پرمیشن دیو بازاپتہ سندل کرنے کی یہ دیکھئے ساپ یپس ایکبال ساپ کا 2013 میں آرڈر ملا لنگوروز پولیس کو یہ ہمارے پاس فوٹو سے دیکھئے یہ کرے سو انہوں اس کو بھی جھوٹلا رہے سا انہوں کرے 18 سال سے میں متولی ہوں موزاپور حسین کبھی نہ میرے ساتھ کرے نا الگ سندل کرے یہ یپس ایکبال ساپ کا لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں جو ہے دیاس دونوں کو سندل کرو لنگوروز پولیس کو لکھا آیا سمجھے پھر اس کے بعد میں انہوں بولتے انہوں کبھی میرے ساتھ بول کے پیپر آن مزفر اسے نہیں 18 سال سے مہموز کبھی نہ میرے ساتھ سندل کرے سب جھوٹ 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 کرے رہے یہ یہ کانگرس پارٹی ورکنگ کمیٹی ممبر تاریخ حمید کی پریس میرے کٹرہ پلی مندل کریم سال کے وعدوں پر عمل نہیں کیا دو لاکھ نوکریاں بدلنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایک لاکھ نوکریاں بھی نہیں بدلی گئیں کانگریس کے دور حکومت میں گیس کی خرمت چار سو تھی بی جے پی حکومت گیس کی خرمت میں اضافہ کر رہی ہے سونیا گندی کے ساتھ تلنگانہ اس نے سب سے زیادہ کمیٹڈ سوسائٹ جو ہیں سوسائٹ جو ہیں فارمین کو لے کہ وہ آٹھ اسی آٹھ ہزار جو دکھایا ہے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے یہ سب سے بڑی پریشانی لمحے فکریہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے اور جہاں پہ زمین تین اکڑ دیے جانے کا پرومیس کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے موجودہ سرکار جو ہے وہ گرجین بندو سکیم جو ٹرابلز کے لیے تھی اس میں بھی فیل ہو چکی ہے زمین دینے میں فیل ہو چکی ہے جو انہوں نے مسلم کی ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا ٹویل پرسن ریزرویشن وہ بھی نہیں دے پائے اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی سوشل سرویسیز ہیں چاہے وہ ہلت سے لے کے ہے چاہے روریل ڈیویلیپمنٹ ہے ایربن ڈیویلیپمنٹ ہے ایڈیوکیشن ہے ہر محکمہ جو ہے دلو ایویریج کی پرفارمنس نیشنل لیویل پہ آ رہی ہے تو ایسے میں یہاں کے لوگوں کو سوچنا ہوگا یہاں کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کل جو ہماری کانگریس پارٹی کی ریلی ہیدراباد میں ہوئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں ان پریسیڈنٹ طریقے سے جو لوگ وہاں پہ آئے اور جو انہوں نے کانگریس پارٹی سونیا جی راہل جی کھڑگے جی کو اپنے بھروسہ دلایا کہ اب ہم لوگ خود اپنے کندل پہ یہ بوجھ لیں گے خود اپنی ٹانگو پہ کھڑے ہو کے یہاں کی لوگوں کی تقدیر بدلیں گے اس کا فیصلہ کل ہو چکا ہے اور آنے والے وقت تمہیں آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے شکریہ مسIDC کے چیئرمن ایرولا سری نیواز اور ڈائریکٹر آف میڈیکل ایڈوکیشن کے رمیش ری اسپتال کاملا اور دیگر بھی موجود تھے مجھے راشترا پربتوں آروکیا مہیلا پریٹا راشترا یاپتنگا موڑی وندلا نل بھائی آروکیا مہیلا کلینک لن پرارم بھینچا مہیلا لکھ سمبندینچی breast cancer گانی cervical cancer گانی مہیلا پریٹا راشترا یاپتنگا موڑی وندلا نل بھائی آروکیا مہیلا کلینک لن پرارم بھینچا دانکلو چاہلا مہیلا لکھ سمبندینچی breast cancer گانی cervical cancer گانی cervical پریٹا راشترا یاپتنگا مہیلا لکھو پچھتنگا پریٹا راشترا یاپتنگا مہیلا لکھ سمبندینچ مہیلا لکھو پریٹا راشترا یاپتنگا موڑی وندلا نل بھائی آروکیا مہیلا کلینک لن پرارم بھینچا موڑی وندلا نل بھائی آروکیا مہیلا کلینک لن پرارم بھینچا موڑی وندلا نل بھائی آروکیا مہیلا لکھو پریٹا راشترا یاپتنگا مہیلا کانگریس کا حلقہ اسمبلی چانوینار میں گھرگر مہیم اس موقع پر نیتا ڈی سوزا آلینیا مہیلا کانگریس کی صدر آلینیا کانگریس کامیٹی سی ٹی ویو سی کی ممبر تلنگانہ ریاست خواتین کانگریس کی صدر سنی طرح نے کل مناخدہ وجہ بھری سبا میں اے آئی سی سی کی سابق صدر سونیا گاندی کے ذریعے دیئے گئے چھے گارنٹی حلقہ اسمبلی چانوینار میں گھرگر پہنچ کر عوام سے مل کر تفصیلات بتائی غریب نواز ہوتل کا شاندہ افتتہ سلیمان نگر نمائندہ کورپریٹر محمد نواز ادین احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر غریب نواز ہوتل کے مالک محمد محبوب پٹیل اور ایس بی کیٹرنگ ڈیریکٹر شاہی باشا نے مہمانوں کا استقبال کیا شالپوشی و گلپوشی کی مہمانوں مخامی عوام نے محبوب پٹیل کی گلپوشی کی مخامی عوام نے محبوب پٹیل کی گلپوشی کی گلپوشی کی مخامی عور در اینجام کی موقع پرتیل کی کنیم موسیقی موسیقی موسیقی